آج انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھا جڑا کوسچن آنسر سیشن ہے وہ پنجابیچ ہوئے گا اور ایک پہلی کوشش ہے میں پیورلی پوری دی پوری ریکارڈنگ پنجابیچ کرن جا رہا ہوں او دے چھو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی الفاظ میں ایسے استعمال کرنا جڑے انگلیش دے ہوں چونکہ میری پوری ایک تعلیم انگلیش اور اردو چوہی ہے پنجابی تے جا کے میں میٹرکیچ سکھی ہے لیکن اون کافی حد تک میں ایدھے فلوئنٹ ہو چکے ہیں روانگی آگئی اللہ دے فضل اللہ تے آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری ریکارڈنگ کرانگے کوسچن آنسر سیشن دی پنجابی بچ جتنے بیسک بنیادی اقائد اور نظریات نے انہوں انشاءاللہ پنجابی لینگویج دے اندر ریکارڈ کرانگے تاکہ او لوگ کروڑوں دی تعداد اچھتے ہیں انڈیا پاکستان دے اندر جڑے صرف پنجابی سمجھتے ہیں اور پنجابی انہوں دی مادری زبان ہے فارمیٹ اے ہوئے گا کہ ون ٹو ون کوسچن آنسر سیشن ہوئے گا او دے بچ ساڑے غلام محیدین بھائی آئے ہوئے انہیں لورتوں انہوں نے بڑی محنت نال سارے کرٹیکل سوالات کٹھے کیتے ہیں اور چونکہ انہوں نے میں گفتگو کردے ہی پنجابی چاہاں اردو اس نہیں کردے اس واسطے میں بندہ بھی ایسا سیلیکٹ کیتا ہے کہ جدنہ میں پنجابی بولا تھے پھر اردو علی پٹریتے نہ چاڑ جاواں اے ذرا مشکل کام ہو جاندہ ہے انشاءاللہ اے جتنے توڑے بنیادی سوالات نے اقائد اور نظریات نال متعلق اور میں نال ون ٹو ون ڈسکس کرنگے جی جی ہم بھائی اللہ دا نال آئے کے شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی پنجابی سیشن دا پہلا سوال ہے کہ تُسی اپنے بارے اے دست ہو کہ تُسی شیعہ ہو کے سنی ہوں کیونکہ نوے بندیہ سے بڑا مسئلہ ہوں دیکھو جی ساڑھا جڑھا اس سوالے نال موقف ہے وہ بلکل واضح ہے وہ اے ہے کہ سنو سنی اور شیعہ دی تفریق تو اتے اٹھنا چاہید ہے باقی اگر تُسی اس وڈی تفریق جڑی شروع چو ہوگی اسی او دے وچ منو کسی خاتش پاؤتے میں سنی منج نال تعلق رکھنا اے سنی فرقہ نہیں ہے سنی منج ہے سنی فرقہ او ہوں دے جڑھا شیعہ نو کافر سمجھ دے یا کدھے جزید نو اتے کرنے دی کوشش کردائے تے حسین نو نیوہ کرنے دی کوشش کردائے یا مولا علی علیہ السلام نو نیوہ کرنے دی کوشش کردائے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اچہ کرنے دی کوشش کردائے تے او ہو جاتے میں سنی نہیں میں سنی منج دے ہوتے ہیں جو قرآن بخاری مسلم اور جڑی وڈی ساڑی حدیث دیئے ہیں کتابہ نے او دے مطابق باقی بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث یا باقی فقہ دی بنیاد دے ہوتے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی فرقیاں بڑی آنے ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اس سب دے سب لوگ اپنے آپ نو سنی کہنے نے اور ظاہر ہے نا کتابہ نو وہ کوٹ کردے نے لیکن پریکٹیکلی عمل نہیں کردے تے او تے ساڑی زمداری نہیں ہے جڑی وہ بنیادی تفریق ہے نا سنی شیعہ جیدے بچ سنی جڑے نے او چاروں خلفانوں آکمندے نے حضرت ابو بکر نو حضرت عمر نو حضرت عثمان نو حضرت علی نو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اس سینسیچ میں اپنے آپ نو سنی منج تے سمجھنا باقی اگر تسی مولا علی علیہ السلام دی حکانی ہے تا ذکر کرو او دیش تے پھر سنی منج تے ایئی ہے کہ مولا علیہ السلام اپنی ساری جنگیں جو انہوں نے دور خلافت ہی چوہیاں چاہے جنگ جمل ہوئے صفین ہوئے نہروان او دے چوہ حاک تے سن مخالفین بھی جڑے نے انہوں نے بھی اسی رسپیکٹ کرنے ہیں خوارج نو چھوڑ کے وہ بھی صحابہ اکرام سن لیکن مولا علیہ حاک تے سن اور سنی منج ایئی ہے باقی شیعہ دیش درہ غلوف کرتے ہیں او پھر منافقت دے فتوہ لگانا شروع کرتے ہیں انہوں نے تو اسی علانے براد کرنے ہیں اے دو ایکسٹریم نے سنیاں وچ ناصبی بڑے ہوئے نے جڑے بغز اہل بیعت رکھ دینے حضرت علیہ البغز رکھ دینے بنو امیہ نو اتے کرتے ہیں اور بنو امیہ تو مراد میں حضرت عثمان یا امہ بن عبدالعزیز نہیں لے رہا ہے رضی اللہ عنہما وآلہم السلام میں اس تو مراد لے رہا ہے باقی پارٹی جڑی ہے اور دوسرے پاسے شیعہ وچ اکثریت رافضیاں دیئے ہیں جو خلفہ سلاسہ دے اتتان کر دینے یا بعض ذکات معاذ اللہ تکفیر بھی کر دینے ایون عزت معاویہ دی بھی اسی تکفیر جائز نہیں سمجھ دیں نہ انہوں نے مرافق کہنا ہے صحابی نے رضی اللہ عنہ بھی کہنا ہے باقی انہوں نے معاملہ اللہ نے سپورت جو جو احادیث آیا ہے وہ تیسی بیان کرنے ہیں ساراں پیچھے نمازہ پڑھنے دے ایون شیعہ نو مسلمان سمجھنا انہوں نے پیچھے نمازہ بھی پڑھنا اگر میں سنی فرکے چوندہ تھے میں تے شیعہ دی تکفیر کر رہے ہوندہ جس طرح تو انہوں پتا ہے تھے زیادے دور دے اندر کس طرح ٹائلٹس دے اندر بھی انہوں نے نعرہ بازی کی تی شیعہ کافر تھے میں تے انہوں نے صحیح نہیں سمجھ دا میں تے کہنا کہ بریلوی دیوبندی ایل ایدی شیعہ یا ایون شیعہ دے جتنے آف شیوٹ ہوندہ چاہے اتنا آشری ہوندہ زیادیاں ہوندہ ایون اسماعیلی ہوندہ میں کسی تکویر نہیں کر دا ساراں نو مسلمان سمجھنا علمی اختلاف اپنی جگہ ہے او اپنی جگہ رہے گا تو اس تفریقی جتے میں سنی منہ جتے ہیں البتہ اگر تسی او گل کرو کہ فرقہ برانا تے میں تے سنی شیعہ تفریق نو فرقہ واریت نو حرام سمجھنا قرآن دے بالکل خلاف سمجھنا قرآن اچھا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُونَ وَلَا تَفْرَقُوا تُسی سارے دے سارے مل کے اللہ دی رسی قرآن نو مضبوطی نو پکڑ لو اور آپسی فرقیں چنا بندو اپنے آپ نو اے اللہ دی رسی قرآن ہے اوہ غدیرِ خمدی حدیث ہے جیدی مسلم شریف اُدھے دسے آگئے قرآن اور اہلِ بیعت دو چیزا نبیل اسلام نے چھوڑی ہیں غدیرِ خمدے موقع تھے اور فرمایا ہے قرآن اللہ دی کتاب ہے اے اللہ دی رسی ہے انو مضبوطی نو پکڑ لو جڑا کتاب اللہ نو پکڑے گا اوہ دایت تے ہوئے گا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور پھر زیاد بن ارکم کہنے دیں نبیل اسلام سانو بار بار اس تے زور دیں دے رہے کہ اللہ دی کتاب نو پھڑ کے رکھنا چاہے اور دوجی چیز میرے اہلِ بیعت نے اور میں اپنے اہلِ بیعت دے ماملے تو انو اللہ دا خوف دلانا یعنی میرے بعد انہوں نے چنگا سلوک کرنا ہے لیکن امت بالکل ادھے پٹھے طریقے تے چلیئے نہ قرآن نو پھڑے ہیں نہ اہلِ بیعت نو زندہ چھوڑے ہیں اُلڈ چلیئے قرآن نو چھاڑ دیتا اور اہلِ بیعت نو قتل کر دیتا تو اس سنسیچ اگر تُسی لے کے چل دے اپنے معاملات نو تے اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ توڑا کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیدہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پگڑ لو اور اے جڑا نے تماشاں بنایا ہے کہ جی ایک فرقہ ہونا چاہیدہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ایسی بہتر فرقہ جنہ بھی جانگے ایک جنت ہی جائے گا ہے بلکل چوٹ ہے کدھر اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ ایک فرقہ جنت ہی جائے گا ایک گروہ فرمایا ہے بخاری مسلمی جائے طائفہ منصورہ اور امام بخاری نے اس باب دے اتے ایڈنگ من دی ہے کہ ہوا اہل العلم اس تو مراد اہلِ علم بریلوی دیوبندی اہلِ دیش شیعہ اس طرح نہیں تفریق نہیں امام ترمزی نے امام بخاری دے استاد اقول لکل کیتا ہے کہ اے اہلِ حدیث نے تو اتے اہلِ دیش تو مراد فرقہ اہلِ دیش نہیں اہلِ دیش وہ لوگ نے جو قرآن اور سنت دوئے نو لے کے چلتے ہیں جو لوگ اپنی اکل دے مطابق چلتے ہیں تے اس زمانے بچنا انہوں اہل الرائے کیا جانتا سی انہوں دے مقابلے جڑے حدیثہ نو لے کے چلتے ہیں انہوں نے آل الرائے کیا جانتا سی اس زمانے جو بریلوی کہنے نا سی اہلِ دیش ہاں وہ آلے آج اہلِ اہلِ دیش نہیں او زمانے آلے اس تفریق بچ تے یعنی جڑا سنیاں دے ہاں آئی ہے ایک منج دے پونٹ آف یو نال ہے باقی انہوں کو فرقہ بنان دا ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا بتر تے بتر فرقے جنمی نے او اڑا گروہ حاکتے رہے گا او نبیل اسلام صحابہ اور علیہ بیہ سن او زمانے تے فرقے آئی نہیں سن تے فرق اربیج کہنے نا ٹوٹ کے لاغ گوڑے لے نو تے درخت اپنی جگہ تے مجود ہے اس طور پتہ لاغ گوڑے نا انہوں تسی کہنے دے ہو فرق او فرقہ بن گیا پتہ نہیں کہا سکتا ہے کہ ایک فرقہ درخت بھی ہے تے ایک مہمی ہے نا وہ تے اصل ہے اسی وقت سے حضور نے فرمایا طائفہ منصورہ ایک کامیاب گروہ ہوئے گا ہو نا گیو فرقہ ہوئے گا فرقے تو ساری جنبی نے اور اس حدیث ہیچ اللہ تعالیٰ نبیل اسلام نے سانو خبر دیتی سی کہ اے فرقے بن جانگے تُسا ہم باچے جانا ہے اس کامی جیسے نہیں پہنا انہوں نے انہوں دلیل بنا لے آکے جی اس دی بنیاد تے ایسی انہوں بریلوی دیوبندی آلے دی شیعہ انفی شافعی مالکی حملی ایسی فرقے بن آگے ایسی ہاریک اپنے آپ نو جنتی کہوے دوسرے اپنے جنبی کہوے اے مطلب اے ہی نہیں سیدھا اے سی کہ تُس ہی اپنے آپ نو مسلم کہنا ہے جس طرح کہ مسلم شریفی جدیس ہے کہ قربے قیامت ایسی عورتہ آون گیا جو اتنا تنگ لباس پان گیا یا ایسا باریک ہوئے گا کہ انہوں نے جسم بھی باروں نظر آوے گا نبیل اسلام نے انہوں نے بارے وہی درشاد فرمائی اے مطلب تنی کسی اپنی عورتہ نو جڑے وہ باریک لباس پانانا شروع کر دیں گے نہیں یہ حضور نے فرمایا ایسی ڈر جانا ہے کام نہ کرنا ادھر بھی حضور نے دسیازی فرقے بن جانگے تُس ہی نہیں بنانے فرقے قرآن دے خلاف اللہ دے نبی کی میں چال سکتے ہیں نبیل اسلام دیتے واضح حدیث ہے مسند آمد دے اندر المستدرگ للحاکم دے اندر اور اے حدیث مشکات دے اندر بھی موجود ہے قیلی جلد دے اندر کہ اللہ دے نبیل اسلام نے ایک دفعہ زمین تے ایک صدی لکیر کھچی او دے سجے کھبے ٹیڑیاں لکیریں کھچیاں اور پھر آپ نے صدی لکیر دے اُتے اُنگلی رکھی ہے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور اے وَا مِرَا رَسْتَاجِڑا کہ بلکل صد ہے فَتَّبِعُو ادھی پیر بھی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل ادھر اُدھر دے جڑے ڈنگے رستے نے اُنہا ہوتے نہ چلنا اُنہا اللہ دے رستے تُو بہکا دے انگے اور اے او چیز ہے جدی اللہ تو انہاں وسیعت کر دے تاکہ تُو سی ڈر جاؤ اے آیت حضور نے صورت اللہ نام دی پڑی اور پھر آپ نے فرمایا اے جیڑے سجے کھبے میں لکی رہاں جیڑی کھچیاں نے اے جنم دے رستے جی تے میرا رستہ ہے صدہ جی سرات مستقیم اے کہنے انہی ساری آقتے نے سننے پہنے ماجہی چی ایک ادھر طریق آیا جیدے چاہے کہ دو سجے کھچیاں دو کھبے یعنی چاروں فرمایا ہے جنم دے رستے جی اُنہا امامہ دا کوئی قصور نہیں ہے کہ امامہ دے نہ آن دے اُتے کوئی فرقہ کھڑا کرتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم ساڑھے امام دا عیسیٰ نے لیکن عیسیٰ ابن مریم اگر کوئی خدا کہندہ ہے تو وہ کرسن دا قصور ہے حضرت عیسیٰ دا تنی اس طرح اگر انفی شعفی مالکی نہ آن دے اُتے انہا نے فرقے بڑھائے اور الٹا انہا نے سلطنت عثمانیہ دے دوری چار سو سال تک پندرہ سو ستارہ تُو لے کے انیس سو ستارہ تک چار مسلح انہا نے قابج رکھے انفی شعفی مالکی عملی ویسے کہند نے چاروں امام آگتے نے ایک دوے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ دے سارے نمازہ نہ دا کران دے اندازہ کرو اے تے سعودی قومت نے آگے چکے انیس سو پچون جا تک تے وہ بیلڈنگ بھی مجود سن مسلح چک دیتے اور چھوٹے چھوٹے دے اجرے سن وہ پچون جا ہی چاہ کے انہا نے توڑے نے توسید دوران پہلے تھے اتنی بھی امتنی ہونے چاہے کہ اے جناب اتنا بڑا کام پہ ہے صدیان تو اللہ نے شکر ہے اللہ نے چکوا دیتے ہیں اللہ نے نبی علیہ السلام فرمایا اے ہے میرا راستہ انہوں تُو سب فالو کرنا ہے ادھر ادھر در ڈنگے رستے ہوتے نہیں چلنا تو انہوں بہکا دیں گے ادھر تو انہوں وسیعت اللہ تعالیٰ کر دیں گے اور نبی علیہ السلام نے کہ تے اے ڈڑا انہوں نے رٹل آئی ہے نا جی صراط اللہ زینان عمد علیہم پچھے بھی پڑھو اے دن صراط المستقیم اے اللہ سانو سدھے رستے تے چلا رستے آؤں تے نہیں ہیں ایک رستہ ہے صراط اللہ زینان عمد علیہم جس تے تیرے نیک انعامی آفتہ لوگ چلے اوہ کون نے صحابہ اور اہلِ بیعت باقی تے سارے قرآن دوباد آئے انہیں نا اوہ ہو بھی سکتے نہیں نہیں ہو سکتے ڈیفینیٹ نے جنہوں تسی بڑے وسوق نل کہہ سکتے ہو کہ اے انعامی آفتہ لوگ نے اوہ تے صحابہ اور اہلِ بیعت نے اوہ انعامی آفتہ نے اوہ دے رستے تے سانو چلا اور اوہ دے بھی رستے نہیں اوہ دا رستہ رستہ نبیل اسلام دا سی اور اوہ اس تے چلے اسی بھی ہوں ہی چلی ہے جی میں اوہ چلے اے مطلب ہے اے نہیں کہ کوئی اپنے اپنے کوئی رستے چلا کے گئے نہیں تے عقیدہ ہی غلط ہے رستہ تے صرف اللہ پیغمبر نو دیندہ ہے اور نبیل اسلام نو جس طریقے نال اللہ تعالیٰ نے سینٹر کر کے اس امت دے کن کھچے نے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ بَقَانُوا شِيَعَا اے بھی سورة النامی چاہے بے شک جنہ لوگاں نے دین اچھ فرقے بنا لے اور اپنے آپ نو گروہ میں اچھ وانڈ لیا لَسْتَمِّنُهُمْ فِي شَيْئِ اے نبی تواڑا انہوں کوئی تعلق نہیں جائے اِنَّمَا عَمْرُهُمْ اِلَى اللَّهِ اِنَّا دَا مَاملہ کرو اللہ دے سبورت اللہ پھر قیامت علی دیڑے انہوں دسائے گا جیڑے انہوں نے دنیا جی کرتوت کیتے ہیں اللہ تعالی انہوں پوچھلوے گا یعنی اللہ تعالیٰ قرآن اچھ کہہ رہا ہے جو لوگ دین اچھ فرقے بڑھان دیں اللہ دے نبی دا انہوں نے تعلق ہی کوئی نہیں وہ پامے کہندے رہے انہوں نے جی غلامی ہے رسولیچ موت بھی قبول ہے اللہ دے نبی تے انہوں نے آنے نہیں کر دے اور اللہ نے کہا ہے کہ تسی دس دےو کہ تو آڑا انہوں نے کوئی تعلق نہیں اس سوالے نال اسی جناب فرقے انہوں بلکل اسلام اچھ بیدر سمجھنے ہیں اللہ دے نبی الاسلام مسلم سن ابراہیم الاسلام دی ملت اتھے سن قرآن اچھ واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حادہ جنا نے اس قرآن دے نزول تو پہلے توڑا نام مسلمان رکھ دیتا سی اور وفی حادہ اس کتاب اچھ اللہ نے بھی توڑا نام مسلمان رکھیا ہے اے او جگہ وے قرآن اچھ صورت الحج دی آخری آیت جدہ اچھ اللہ تعالیٰ نے ناند سے سڑا مسلمان باقی جگہ ہے نا دیکھنا تو انہوں موت نہ ہے مگر اس حالج کے تُسی اللہ تعالیٰ نے تابع فروان ہو اُتھے اے ڈھنڈی بار جاندے ہیں کہ مسلم دا مطلب ہے سر تسلیم خام کرنے اللہ اللہ دے سامنے جھکنے اللہ لیکن اتھے ہوا سماکم توڑا اسم توڑا نا مسلمان ہیں